بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو میرے بھائی پہلے کے مقیم ہے نا وہ تو جانتے ہوں گے جس کے مطلق کہ آج سے بھائی اگر پان سال سال دس سال پیس چلے جائیں تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں مل جاتی تھیں کہ جو کہ کارامد ہوتی تھی یعنی کہ چلتی چلتی ہوتی تھی بقائدہ بہت اچھی ہوتی تھی مجھے خود سے ایک ایل سی ڈی ملی تھی جی اور بقائدہ 49 اینج کی ایل سی ڈی تھی اور وہ بلکل ٹھیک ہو کے چلتی تھی تو بات کروں گا جی اس ویڈیو میں شاید میں آپ کو ویڈیو یا تصاویر بھی اس کے مطلق دکھا رہا ہوں کہ سعودیہ جی وہ موبائل شاپ میں کھڑا ہوا ہے اور موبائل شاپ میں وہ موبائل کھول کر دکھا رکھا ہے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں جی سعودیہ اگر آپ یوزیبل موبائل کسی مارکٹ میں لے جاتے ہیں نا کوئی نہ کوئی چیز اس کی ڈلوانے کے لیے تو آپ کو بھائی پہلے تو کاریگر ہی نہیں ملے گا اگر کوئی ملے گا تو وہ آپ سے پیسے ہی اتنے مانگ لے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے میں نے بھائی ایچ ٹی سی میرے پاس ایک موبائل تھا اس کی بیٹی ڈلوائی تھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے اور نیچے سے چارجنگ کرنے والے جو پین ہوتی ہے چپ ہوتی ہے وہ تو آپ یقین کریں دھائی سو ریال اس نے مجھ سے لیا تھا اس ٹائم تو میں پاکستان باد میں گیا اسے ایک سال بعد پاکستان میں نے پھر سے اس کی بیٹی ڈوارہ سے ڈلوائی تھی تو آپ یقین کریں میرا پچی سو ریال وہ مانگ رہا تھا میرا اس سے اتفاق ہوا تھا جی سترہ سو کے اٹھارہ سو ریال میں نے اس کو سوری روپے دیئے تھے اور جو ادھر میں نے حساب لگیا تھا آپ یقین کریں دھائی سو ریال یہ بیٹری کا وہ نیچے چپ ڈال چپ وہ بھو رہا تھا دو سو رپے کہ ہم ڈال دیتے ہیں وہ کونسا مسئلہ ہے تو اتنا بھائی ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہاں پر یوز ڈیبل موبائل کی سیسری وغیرہ ڈالنے کے لیے اتنی زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں تو یہ سعودی کے متعلق آپ میں کلتازتا ہوں یہ سعودی آپ ماشاءاللہ بھی کافی سمجھدار ہو گئے ہیں جو موبائل شاپ میں میرے بھائی مقیم ہے جی خارجی ان کو تو اس کے متعلق علم ہو چکا ہوگا کیونکہ ان کا تو واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے ایسے سمجھدار آدمیوں سے تو وہ موبائل کھول کر آپ کو دکھا رکھا ہے جی کہ یہ آپ کا اگر موبائل گر گیا ہے آپ کا موبائل بند ہو گیا آن نہیں ہو رہا ہے آپ کا موبائل چارجنگ چھوڑ گیا ہے تو آپ کہیں بھائی شاپ پر جائیں تو اوپر کھڑے ہو جائیں موبائل کے اس کو بولے کھولے اس کو کیا مسئلہ ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ اندر سے وہ دکھا بھی رہا ہے کہ ایک بیٹری کی وائر ہوتی ہے وہ اس کو دائیں سے بائیں کر رہا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ صرف ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے آپ کو یہ بول دیتے ہیں اس کا ایسی خراب ہو گیا اس کا ڈسپلی میں مسئلہ آگیا اسے کلیننگ کرنا پڑے گا آپ سے دو تین سو ریال وہ لوٹ لیتے ہیں حالانکہ یہ کام ہوتا ہے جی بیس تیس ریال کا تو یہ سعودی عرب سے کافی اس نے میسج لیا ہے اچھا اگر آپ کسی کا بھی موبائل کو کوئی مسئلہ ہے تو موبائل آپ نے ٹھیک کروانا ہے تو پہلی تو بعد میں بھائی یہی بولوں گا نیو لیں ٹھیک مت کروائیں سعودی عرب سے پاکستان جائیں ادھر سے ٹھیک کروائیں اگر نہیں تو اوپر کھڑے ہو جائیں اوپر کھڑے ہو کر ٹھیک کروائیں یہی بہترین حل ہے